ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے پرادکس کو ان کے سلیوٹیز کو جتنا کم سے کم سپانسر کریں یوز کریں اتنا ہی اچھا ہے کیونکہ اگر ہم ان کے ساتھ پارٹنرشپس کرتے ہیں تو انڈیریکلی ہم ان کی ایکانومی کو سٹرانگ کر رہے ہیں ہم ان کو فائدہ دے رہے ہیں جہن دوستو دوستو یو اے ای اور بھارت کے رشتے دن پرتی دن اور بھی جیادہ مجبوط ہوتے جا رہے ہیں یو اے ایک کے بعد ایک بڑی بڑی انبیسٹمنٹ بھارت میں کر رہا ہے کیونکہ یو اے ای کو اب یہ پتہ چل چکا ہے کہ کیول ٹورزم کے دم پر کوئی بھی دیس نہیں چلائے جا سکتا اس لیے یو اے ای بھارت کے ساتھ اپنے رشتے اور بھی جیادہ مجبوط کر رہا ہے اب اس چیز کو لے کر پاکستان کی گورنمنٹ اور وہاں کے لوگوں کو کافی جیادہ خراب لگ رہا ہے اور اس کی موقع بجا یہ ہے کہ پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ یو اے ایک اسلامی دیس ہو کر پاکستان سے اچھے سمند نہیں رکھتا بلکہ بھارت سے اچھے سمند رکھتا ہے وہاں کچھ پاکستانی لوگوں کا تو یہ تک کہنا ہے کہ نہ کہ بھل یو اے ای بلکہ کوئی بھی اسلامی دیس کو بھارت جیسے دیسوں کے ساتھ نہ تو کوئی سمند رکھنے چاہیے اور نہ ہی کوئی بیعپار کرنا چاہیے کیونکہ بھارت میں مسلمانوں کا قتل کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ عبدر بیوہار کیا جاتا ہے اب یو اے ای جو کہ اسلامی ہماری اسلامی سٹیٹ ہے انہوں نے بزنس سٹارٹ کیا ہے انڈیا اسرائیل اور یو اے ایس کے ساتھ جو کہ نون مسلم یہودی اور ہندو اس میں آتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا ان کا ہاتھ پڑھانا اور ان کے ایکسپٹنس بزنس پوائنٹ اوگی سے سہی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے پردکس کو ان کے سلیوٹیز کو جتنا کم سے کم سپانسر کریں یوز کریں اتنا ہی اچھا ہے کیونکہ اگر ہم ان کے ساتھ پارٹنرشپس کرتے ہیں تو انڈیا ریکلی ہم ان کی ایکانومی کو سٹرانگ کر رہے ہیں ہم ان کو فائدہ دے رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ سیریا میں اس طرح کے مسلم کنٹریز میں وہ بہت سارے اپنے میزائل شیوٹ کرتے ہیں اور وہی بجٹ ان کا انہی چیزوں سے آتا ہے جو کہ ہم ان کو پروائیڈ کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یو اے ای کا یہ ڈیسی این غلط ہے ایکزاکٹی ہے بہت غلط ہے تو آپ کو نہیں لگتا اگر کوئی ملک اپنے ویل فیر کے لیے بزنس کر رہے ہیں کسی بڑی کنٹری کے ساتھ تو وہاں پہ ان کو جو ہے نا ریلیجن فو بیا نہیں ہونا چاہیے نہیں اگر تو دیکھا جائے کہ مسلم کو آپس میں کرنا چاہیے پہلے تو انہیں آپس پر سٹرانگ ہونا چاہیے ٹھیک ہے انہیں چاہیے کہ وہ کسی اور کے ساتھ بزنس کریں لیکن ایک ایسی سٹیٹ جو آپ کے مسلم برادرز اور سسٹرز کا بلڈشیڈ کر رہی ہے آپ کو انہیں سپورٹ نہیں کرنا چاہیے حالا کی حال ہی میں ہوئے آئی ٹو یو ٹو کے برچول سم میلن کے دوارہ چاروں دیسوں دوارہ بڑے بڑے بادے کیے گئے تھے جس میں اسرائیل نے بھارت سے یہ بادہ کیا ہے کہ وہ اپنی ڈیفینس کی کئی میزر ٹیکنالوجی کو بھارت کے ساتھ سیئر کرے گا اور یو اے اور یو اے سی کا یہ کہنا تھا کہ آنے والی سمائے میں تقریباً چار بلین یو اے ڈالر بھارت میں انویسٹ کریں گے سر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جتنے بھی اسلامی کنٹریز ہیں چاہے یو اے یا سعودیہ وغیرہ یا کوئی بھی کنٹری ہے وہ پاکستان کے ساتھ تجارت اس وجہ سے نہیں کرتا کہ یہاں پہ حالات اس طرح بہتر نہیں ہیں تو دیکھیں نا حالات جب بہتر نہ ہو ایک طرف ہم کہتے ہیں مسلم امہ مسلم امہ مسلم مالک مسلم مالک کے اپس میں بہت زیادہ درد رکھتے ہیں تو جب حالات بہتر نہیں تو تب تو زیادہ ضرورت ہے نا زیادہ انہیں چاہیے کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں بس یہ اسی طرح ہی ہے اصل میں ہار بندے کی اپنی اپینین بھی ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ اپنے مفادات بھی ہوتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ دبائی یو اے ہی ایک ایسا کنٹری ہے جو یعنی کہ جانا جاتا ہے کہ بھی ٹورسٹ کی وجہ سے وہاں پہ زیادہ تر جاتے ہی ٹورسٹ ہیں ٹھیک ہے اور اسلامی کنٹری ہونے کی وجہ سے اس کو صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھی ایک اچھا کنٹری ہے لیکن وہ اچھا کنٹری نہیں ہے اور پاکستان کو برا سمجھا جاتا ہے انڈیا کی نظر میں بھی چاہے یو اے ہی ہے وہ بھی پاکستان کو برا ہی سمجھ کیوں برا سمجھتا ہے اس لئے ہی سمجھتا ہے کہ بھی ہمارے جو یہاں پہ حکمران ہیں ٹھیک ہے کوئی بہتر نہیں ہے کوئی حالات نہیں ہے ٹھیک ہے کہ ملک کے اندر کوئی بندہ باہر سے آ کے کوئی انویسمنٹ کرے اور آ کے وہ یہاں پہ اس چیز کے میرے یعنی کہ خود بھائی باہر ہوتے ہیں لیکن وہ یہ ہے کہ یہاں پہ بندہ ڈرتا ہے کہ بھی میں آج کو یہاں پہ کوئی پروپٹی لیتا ہوں تو کل کو میری پروپٹی پہ کوئی بندہ قبضہ نہ کر لے کوئی یہاں پہ فیکٹری آ کے لگاتا ہوں کوئی انویسمنٹ کرتا ہوں کال کو حکومت کسی اور کی ہے پھر کسی اور کی آ جاتی ہے یہاں پہ تو ہر چھے دن بعد کبھی پی ٹی ای کی قومت ہوتی ہے کبھی نونلی کی قومت ہوتی ہے اس کی وجہ حالانکہ اس سے پہلے بھی یو اے ای کی ایک بڑی کمپنی امار نے بھارت کے کشمیر میں ایک بڑی اماؤنٹ انویسٹ کرنے کا بادہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ کشمیر میں ایک لگزاری مول بنانے والے ہیں کیونکہ ایک تو یو اے ایک اسلامی دیسوں کے بھارت کو سپورٹ کر رہا ہے اور دوسری بات وہ کشمیر کے مددے پر بھارت کو سپورٹ کر رہا ہے جیسے کی پاکستان اپنا حصہ بتاتا ہے خیر اب ان سب مددوں پر ان سب چیزوں پر آپ کا کیا اوپینیاں ہے آپ ان سے کیا سمجھتے ہو آپ مجھے نیچے کومنٹ وینج جرور بتائیے اور یا یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دبائیے